یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر بیک اپ کے طور پر یہ چوتھی قسط اور چوتھا پارٹ ہے جس میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد یعنی دس تاریخ کو بڑے شیطان کی کنکری قربانی اس کے بعد حلق کرا لیتے ہیں یا ماں بہنیں بال کٹوا لیتی ہے تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں احرام کی جتنی پابندیاں وہ ختم ہو گئی اب اپنے سادے کپڑے میں آ سکتے ہیں لیکن جب تک توافع زیارت نہ ہو جائے اس وقت تک میاں بیوی کے تعلقات حلال اور درست نہیں ہوتے ہیں وہ توافع زیارت کے بعد ہی حلال ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات ایک دوسرے کے تعلقات توافع زیارت کے بعد وہ درست ہو سکتے ہیں اس سے پہلے درست نہیں ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ حج میں تین فرض ہیں اور چھے واجب ہیں تو یہ نو کام بنیالی جو حج کے ہیں وہ کب کب ہو رہے ہیں پہلا کام نیت لبیت کے ساتھ یہ ہوای جہاز میں ہو جاتا ہے اگر حج قرآن یا حج افراد کیا ہے تو یہ کام جہاز میں ہو جاتا ہے اور اگر حج تمتو کیا ہے تو پھر جہاز میں صرف گمرا کی نیت ہوتی ہے اور حج کی نیت اپنے ہوتل سے کی جاتی ہے تو نیت لبیت کے ساتھ یہ ایک عمل یا دو جہاز میں ہوتا ہے یا تمتو والے اپنی ہوتل سے یا حرم شریف سے نیت کر کے جاتے ہیں دوسرا کام عرفات کے میدان میں ٹھیرنا جو دوسرا فرض ہے یہ نو تاریخ نو زلحجہ کو ہوتا ہے زواج سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں اور مغرب تک رہنا ہے مغرب سے پہلے اگر کوئی نکل گیا عرفات چھوڑ دیا تو اس پر دم تو یہ مغرب تک وہاں رہنا ہے تو یہ دوسرا فرض نو تاریخ کو ادا ہوتا ہے تیسرا فرض توافع زیارت اس کا ٹائم دس کی صبح سے بارہ کی مغرب تک ہوتا ہے جس میں مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ درمیان میں گیارہ کو کر لیا جائے اگر ساتھ میں مائے بہنے ہیں رش ہے طبیعت نازک ہے تو گیارہ درمیانی ہیں اس کا مشورہ دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ تین کام ہوئے اسی طرح حج کے چھے واجب ہیں پہلا مزدلیفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہ دس تاریخ کا پہلا کام دس تاریخ کا پہلا کام جو حج کا پہلا واجب ہے اسی طرح دوسرا واجب شیطانوں کو کنکریہ مارنا یہ دس کو بھی ہوگا گیارہ کو بھی ہوگا بارہ کو بھی ہوگا اور تیرہ کو بھی ہوگا تو یہ ٹوٹل رمی جو ستر کنکریہ مزدلیفہ کے میدان سے رات کو چننی ہیں اس کو پاک کرنا ہے یہ ستر کنکریہ جو لی ہے وہ تیرہ تاریخ کی رمی تک کے لیے لی ہے تو یہ ٹوٹل سب شیطانوں کی کنکریہ واجب ہو جائے گی بس تیرہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر بارہ کی مغرب سے نکر سے پہلے مینہ چھوڑ دیا تو اب اس صورت میں کنکری نہیں بارہ کی مغرب ہو گئی تو مینہ چھوڑنا مقروح ہے تیرہ کی فجر ہو گئی تو اب تیرہ کی رمی واجب ہو گئی اور چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے تیرہ کی رمی فرمائی ہے تو انشاءاللہ خجانے کرام اپنے حج کو سنت طریقے کے مطابق بنانے کے لیے تیرہ کی رمی بھی کریں گے انشاءاللہ تو پہلی بات مزدلیفہ کے میدان میں ٹھیرنا جو دس تاریخ کا پہلا واجب ہے دوسرا واجب شیطانوں کو کنکریہ مارنا جو دس گارہ بارہ تیرہ تینوں کو ہوگا اس کے بعد تیسرا واجب قربانی کرنا یہ قربانی عموماً دس تاریخ میں کی جاتی ہے اس کا ٹائم بھی بارہ تک ہے لیکن عموماً دس کو کر لی جاتی ہے جو افراد والے پر واجب نہیں ہے مستحب ہے قرآن اور تمتو والے پر واجب ہے اسی قربانی کو دمے شکرانہ بھی کہتے ہیں تو یہ تیسرا واجب ہے حج کا جو دس تاریخ کو ہوتا ہے اس کے بعد چوتھا واجب حج کا جو ہے وہ ہلک کرانا یا بال مندوانا یا بال قطروانا یہ چوتھا واجب قربانی کے بعد ہوتا ہے دس تاریخ کے ان تینوں کاموں میں حج کے ان تینوں واجب میں دس تاریخ کے بڑے شیطان کی کنگری قربانی اور حلک کرانا بال کٹانا ان تینوں کاموں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ترقیب واجب ہے اگر یہ آگے پیچھے ہو گیا تو دم لازم ہو جائے گا اس ترقیب کے وجود کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بقول تو ان تینوں میں ترقیب کی بھی لعائت کرنی ہے تو بینہ حل دس تاریخ کا چوتھا کام اور حج کا چوتھا جو واجب ہے وہ بال مرانا یا بال کتروانا جو اس کی ترقیب بتائی گئے اس کے مطابق اور پانچوہ واجب صفہ مروع کی صحیح صفہ مروع کی صحیح جو حج کا ایک واجب ہے یہ حج سے پہلے ایڈوانس میں بھی ہو سکتا ہے توافع قدوم کے ساتھ لیکن اس صورت میں حج کا احرام ضروری ہے یہ ایڈوانس میں بھی ہو سکتا ہے توافع قدوم کے فوراں باق اور حج کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کے بارہ کے بعد بھی اس کے کرنے کی گنجائش ہے توافع زیارت کے بعد کریں گے تو یہ صحیح جس طرح توافع زیارت اپنے سادے کپڑے میں ہوتا ہے عموماً اسی طرح یہ صحیح بھی اپنے سادے کپڑے میں ہوگی توافع قدوم کے ساتھ اگر ایڈوانس میں کریں گے تو اس توافع قدوم میں رمل اور استوان یعنی کنڈا کھلا رکھنا اور بہادورانا پریڈ کی چال چلنا وہ اس توافع میں کرنا ہوگا تو پانچوہ واجب صفہ مروع کی صحیح یہ حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں حج کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس میں گنجائش ہے تو یہ پانچ واجب ہوگئے اور چھٹا جو واجب ہے رخصتی کا تواف جس کو توافع ودا کہا جاتا ہے تو جب مکہ مکرمہ سے روانگی ہو آخری دن ہو تو بچشمے تر تصورات اور کیفیات کے ساتھ رخصتی کا تصور کرتے ہوئے یہ ایک توافع کیا جاتا ہے جس کو توافع ودا کہتے ہیں یہ حج کا پانچوہ واجب ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی مجموری کی وجہ سے اس نیت سے یہ تواف نہ کر سکے تو جو آخری نفر تواف ہوا ہوتا ہے وہ خود بخود توافع ودا کے قائم مقام ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ حج کے چھے واجب ہے یہ چھٹا واجب کا ودا ہوگا جب بھی مکہ مکرمہ سے رخصتی ہو آخری توافع وہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے تو اس طرح یہ چھے دنوں میں یہ نو کام اس طرح انجام ہوتے ہیں صحیح کے اعتبار سے آگے بھی ہو سکتی ہے پیچھے بھی ہو سکتی ہے یہ بنجائش ہے تو اس طرح یہ نو کام حج کے خاص ہے جس میں تین فرض ہیں اور چھے واجب ہیں اسی طرح مدینہ منورہ کے تعلق سے ایک بار فیک اپ کے طور پر عرض کرنی تھی پچھلے پروگرام میں وہ رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں روزے پر پہنچنے سے پہلے ایک بھاری بھرکم صدقہ پیش کر دیا جائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اذا ناجئتم الرسول فقدموا بین یدین جواکم صدقہ پہلے تو اس صدقے کا وجود تھا اب واجب ختم ہویا اب اس کا مستحب ہونا باقی ہے تو ایک اچھی خاصی رقم جو ہے صدقہ کر دیا جائے کیوں اس میں حکمت کیا ہے صدقہ بناوں کو ٹالتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اگر مجھ سے کوئی گستاقی ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس سے بڑی کوئی مسیبت نہیں صدقہ مسیبت کو ٹالتا ہے تو اس لیے اس سے پہلے روز مبارکہ پر حاضری سے پہلے صدقہ دینے کا بڑا صدقہ دینے کا احتمام کرنا چاہیے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھتا ہے کہ حضرت جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو جتنی رقم ہوتی حضرت پوری کے پوری صدقہ فرما دیا کرتے ہم لوگ تو سوچیں گے کہ بھائی شوپین بھی کرنا ہے اور بچانا بھی ہے لے کر بھی جانا ہے یہ بھی کرنا ہے لیکن حضرت کے معاملات میں اور حالات میں لکھتا ہے مدینہ منورہ حاضری سے پہلے پوری رقم حضرت ایک بہت بڑی رقم صدقہ فرما دیا کرتے تھے یہ کچھ باتیں منتشر تھی جو اس پروگرام میں رہ گئی تھی تو بیٹ اپ کے طور پر چوتھی قسط اور چوتھے پارٹ کے اعتبارے سے یہ پیش خدمت ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت حجاج کے حج کو آسان فرمائے قبول فرمائے آمین